سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کیسز ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ریکارڈ تعداد ہم نے دیکھی اور مئی کے مئینے میں ہم نے دیکھا کہ اگدم سے کیسز میں بھی اضافہ ہوا اموات میں بھی اضافہ ہوا اور ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا ایک افوا ہے آج شویٹر پر دیکھا میں نے کہ کرونا اس نوٹ آ جوک کا ٹرینڈ جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور لوگ یہی ٹویٹ کر رہے ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ خدارہ اس کو ایک افوا کے طور پر ایک مزاق کے طور پر نہ لیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ بھی اس وبا کا شکار ہو جائیں یہ پنڈائمک ہے یہ عالمی وبا ہے یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں آیا یہ پوری دنیا اس کی رپیٹ میں ہے پاکستان میں اگر بات کریں ہم تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں اس وقت کرونا کا پیک چل رہا ہے کیونکہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اب کرونا بہت نزدیک آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہر دوسرے شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہو رہا ہے ہمیں اس وقت احتیاط کی بہت ضرورت ہے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے کیا نہیں یہ تو اب سے کچھ دیر میں پتہ چلی جائے گا انسی اوسی کا اجلاس ہو رہا ہے وزیراعظم صدارت کر رہے ہیں لیکن آپ کو مجھے خود اپنے طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ احتیاط جس کا ہم کئی مہینوں سے بات کر رہے ہیں جس کی ہم بھی بیٹھ کر آپ کو بتاتے رہے آپ مختلف چینلز پر دیکھتے رہے اور یہ آپ کو بتایا جاتا رہا کہ احتیاط ایس او پیس کیا ہیں ہم نے شروع میں تو بہت احتیاط کی اور ہم نے خیال بھی رکھا لیکن اگدم سے ہم لوگ بہت بے خوف ہو گئے ہیں اور ہم نے وہ ساری سوشل ڈسٹینسنگ پھولا دی ہم نے وہ ایس او پیس جس پر عمل کرنے کے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے حکومت کہہ رہی تھی میڈیا کہہ رہا تھا ہم نے چھوڑ دیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا ایک افعہ ہے اور ہاسپٹرز میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو ایک بہت ہی ہوا بنا کے پیش کر رہے ہیں علاقے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے پلیز اس کو جو کے طور پر نہ لیں آج جو انسوسی کا اصلاحہ سورہ آئے اس میں اب کیا فیصلہ ہوگا لوگ ڈاؤن سخت کیا جائے گا یا پھر مزید نرمی کی جائے گی اور پنجاب نے سندھ نے بلوچستان نے کے پی کے نے اپنی اپنی سفارشات لگ دی ہیں اس پر ہم بات کریں گے اجلاس جاری ہے شہباز احمد ہمارے ساتھ میں ہمارے نمائندے ان سے بات کرتے ہیں شہباز پنجاب میں تو جو ایک سمری وزیلہ پنجاب کو سیکیٹری صحت کے ان سے بھیجی گئی اس میں تو یہ کہا گیا کہ شاید ہی لہور کا کوئی قضبہ کوئی جگہ ایسی بچی ہو جہاں پر کرونا وائلس نہ ہو پورا لہور اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور وہاں پر تو یہ سفارشات دی گئی ہیں کہ چار ہفتے کا لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے کیا سفارشات مرتب کی گئی ہیں اور کیا فیصلہ متوقع آج کے اجلاس میں اور اس میں چاہوی سبائی مدرعہ اعلیٰ موجود ہیں فضیرہ رہے گلگل بلکستان موجود ہیں جبکہ وزیرہ آسان احزاد کشمی اجلاس میں موجود ہیں چیئرون انڈی ایم میں نے جو ہے وہ بیفنگ بیئی ایس حق جو خاص طور پر فردالوں میں میڈیکل آلات جو اس حق بھیجوائے گئے ہیں جن کی درویت سے اس پر جبکہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر زفر مرزا نے بڑی پینڈمک سیچویشن جو ہے وہ اجلاس میں بتائی ہے اور بتائی کے خاص طور پر جب سے حکومت لاؤکڈاؤن کو ایس کیا تھا اس میں نرمی کی تھی اس پر سے کیسز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں بہتر زیادہ جو ہیں وہ کیسز ہو چکی ہیں اور ہموات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں کام عوام بھی کر رہے ہیں جو ذرائع ہمیں بتا رہی ہیں کہ صبح پنجاب اور صبح سنگ نے جو ہے مقلی سفارشات جو ہیں وہ اپنی اجلاس کے سامنے رکھی ہیں خاص پر پر ایک شبائی تو یہ کی گئی ہے کہ جو شاہدی ہالز ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ نہ کھولا جائے صبح سنگ یہ کہہ رہا ہے جبکہ بنجاب کی جانب سے یہ ایک آئی سی کے جو سکول ہیں وہ جو ہے وہ اس کو بندی رکھا جائے کیونکہ اس سے جو ہے وہ کرونا پھیلنے کا خرچہ ہے تو وزیراعظم عمران خان چاروں صبح وزیراعالہ جو ہیں وہ ان سے جو ہے وہ ان کی تجاویز لے کر جو ہے وہ آج اطلاعات میں فیصلہ کریں اور وزیراعظم عمران خان نے اس قوم کو بھی اس معاملے پر اعتماد ملیں گے تقیباً 6 بجے قریب جو ہے وزیراعظم عمران خان کو قوم تک کتاب کریں گے جس میں وفاقی بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے اور سب جو قوم کو ساری سوزرے آل در اس سے آتا کریں گے تو جو شفارشات سے ہمارد رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ بھی تجویز آئی ہے کہ جو کاروبار سے وہ پانچ یا آٹھ ہوئی تک کھولا جائے پانچ گئیں دن ہفتے میں کھولا جائے دو دن اس کو جو ہے وہ بند کیا جائے کہ وزیراعظم عمران خان کوئی ذاتی طور پر مکمل طور پر کرفیو کے مخالف ہیں صحیح وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کرفیو مکمل طور پر یہ لاغون کیا جاتا ہے تو اس سے جو غریب طب کا ہے وہ بہت وہ متاثر ہوگا اور یہ بات کئی بار وزیراعظم کر چکے ہیں بلکل صحیح بہت شکریش عباز احمد وزیراعظم نے کئی بات تقریر میں بھی یہی بات کی کہ ہم یہی نہیں چاہتے کہ کوئی غریب پھوک سے مر جائے لیکن ابھی جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بازاروں میں رش رہا رمضان میں اس کے بعد بھی اور ابھی بھی جس طریقے سے لوگ نون سیریس ایڈیٹیوٹ کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر ہیں یہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا ایک لاکھ کیسز تمہیں لگتا ہے کچھ ہی روز میں ہو جائیں گے اور امواد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے خدارہ احتیاط کیجئے پنجاب کی میں نے کوئی بات بتائی سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ پی کے امواد کے ساب سے سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ امواد ہوئی ہیں کس طریقے سے لیا جا رہا ہے اس چیز کو اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اس پر ہم آج بات کریں گے ہمیں جوائن کریں سینئر صاحبی ہیں تذیعہ کار نظیر لغاری صاحب لغاری صاحب بہت شکریہ آفتاب جانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میں جوائن کر رہے ہیں آفتاب صاحب بہت شکریہ آفتاب صاحب ظاہر وزیراعظم تو اپنی سوچ کے حوالے سے کئی بار بتا چکے ہیں عوام کو کہ وہ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ظاہر وہ غریب کا سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں غریب کئی بھوک سے نہ مجاہ اس لیے کاروبار تو چلتا رہنا چاہیے لیکن وہ کاروبار تو چلے گا اور چلنا بھی چاہیے لیکن جو لوگ نون سیریس چیزوں کو لے رہے ہیں اور جس طریقے سے رش ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس میں قصور وار کون ہیں اصل قصور وار کیا عوام ہیں یا پھر وزیراعظم نے اگر اس طرح کیا علانات کیے اور یہ کہا کہ کرونا سے زیادہ خطرہ ہمارے پاس بھوک کا ہے کیا وہ علانات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پر کیا خیال اچھا دیکھیں میری بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنے پوگام میں موقع دیا سمجھا لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پالیسی تو بناتی ہے وہ پالیسی جو ہے وہ آپ کو مجھ کو سب کو دے دی جاتی ہے ایس اوپیس دے دی جاتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے لیکن عمل کس میں کرنا ہے اگر میں اپنے بچے کو ایک ہمورک دیتا ہوں تو ہمورک تو میں نے دے دیا لیکن اگر ہمورک میرا بچہ نہیں کرے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار تو وہ بچہ ہے اسی طرح جب ہم نے ایک ہم باشور قوم ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی قوم ہیں بڑی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہم جیسے ذہین لوگ نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرا ایشو ہے یہ میری ذات کا ایشو ہے یہ میں اگر بیمار ہوں گا اس سے نقصان ہوگا میری فیملی کو ہوگا میں باہر جاتا ہوں باہر سے گھر آتا ہوں تو اپنے ساتھ بیماری گھر لے کر آ رہا ہوں اپنے بچوں کو اپنی ماں کو بہنوں کو بیویوں بچوں کو سب کو افیکٹ کر رہا ہوں ذمہ داری کس کی ہے میری ہے دیکھیں ہم نے آپ پر اعتماد کیا حکومت نے آپ پر اعتماد کیا آپ کو آپ تاجر برادری کے ساتھ بیٹھے مولانا حضرات کے ساتھ بیٹھے علماء کے ساتھ بیٹھے ایسو پیز بنائی لیکن اس ایسو پیز پر کتنا عمل ہوا دیکھیں اس وقت یہ تعداد کس طرح انکریز کر رہی ہے اور آپ یقین کریں میں بھی ایک ہفتے پہلے تک یہی سوچ رہا تھا کہ یہ شاید کوئی ایسے ہی ایک میں بحثیت ایک ذمہ دار شخص کی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہا تھا لیکن اب جس طرح کیسز سامنے آ رہے ہیں جس طرح یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور جیسے بڑے مطلب لوگ اس میں انوال ہوئے ہیں جن کی ڈیکس ہوئی ہیں جن کا جو فیملیز افیکٹیڈ ہوئی ہیں تو میں خود پریشان ہو گیا ہوں اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم لوگوں کے درمیان میں جاؤں کل میں نے غلطی سے ایک چلا گیا میں نے اپنے ہلکے میں کیونکہ کچھ تھے تازیت کرنی تھی کچھ لوگ بچے دو بچے ڈوب کے مر گئے اس طرح تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ افتاب صاحب آ رہے ہیں تو وہ جمجمعہ ہے تو آپ یقین کریں میں اکلے بیجتا ہوں کہ میں نے اس میں یہ تقریر کی کہ آپ نے غلطی کی میں نے غلطی کی آ کر مجھے نہیں آنا چاہیے تھا لیکن کیا ہے کہ یہ بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں پیرا میڈیکل سٹاف تجربے کار لوگ ٹیکنیکل لوگ حکومت کے بتائے وے اصولوں پر اپنے آپ کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو احتیاط کنی چاہیے احتیاط صاحب ہمارے یہاں تو زیادہ تر عبادی ایسی ہے جو اس میں شعور کی کمی ہے تعلیم کی کمی ہے جب آپ سمارٹ لوگڈرون کی بات کرتے ہیں لیکن آپ سمارٹ ٹیسٹنگ نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں کو ذمہ دار کیسے خرار دے سکتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس تو کسی کرونا نہیں ہوا ہم ٹیسٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے یہ تو وہ ٹیسٹ ہیں جو ایک فیصد آبادی کے بھی نہیں ہوئے پھر آپ لوگوں کو ذمہ دار کیسے ٹھرا سکتے ہیں بلکل اچھا میں سمجھیں یہ بلکل صحیح بات ہے آپ کی جو بات کر رہی ہیں آپ اس سے میں بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کیونکہ میرا جو ہلکا ہے اینے دو سو باون جو ہے وہ تقریباً ایک ریموٹ ایریا ہے جس کے اندر سرجانی منگو پیر اطراف کے گوٹ وہاں آپ چلے جائیں کسی وقت بھی پانچ بجے کے بعد بھی چلے جائیں چھے بجے کے بعد بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہاں لوگ ڈاؤن ہے یا کچھ ہے تو میں نے کچھ حکومتی جو کہ کیونکہ صوبے کے اندر پیپرس پارٹی کی حکومت ہے تو اپنے دوستوں سے ازگی کر کے میں اس پر کوئی سیاست نہیں کرتا نہ کبھی کی میں نے کسی بھی موقع پر کہ وہ اس کو بلیم دو اس کو دو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی موبائل بس لی آئیں کوئی موبائل وین لی آئیں کوئی موبائل ایمبولیس لی آئیں اور رینڈم چیکنگ شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ابھی لوگوں کو پتا نہیں چل رہا لیکن جب آپ رینڈم چیکنگ کریں گے اور پھر ان کے ریزلٹ آئیں گے تو ان کو پتا زائرہ یہ کرنا ضروری ہے ابھی یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے تمام صوبوں کی بات ہے وفاق کی بات ہے اسلامباد میں بھی بہت کیسز وڑ رہے ہیں اور ٹیسٹنگ ہماری وہی کی وہی ہے لغاری صاحب یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی ہم شروع دن سے یہی بات کر رہے ہیں بار بار میڈیا کہہ رہے ہیں کہ خدارہ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں ہمیں ٹیسٹنگ کریں جب پہ ٹیسٹنگ نہیں کریں گے ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑیں ابھی بہتر ہزار کیسز ہیں لیکن ایسے کئی کیسز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جو بیماری پھیلا رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ حکومت اس طرح سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے یہ کہ ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی کتنی ہے ہمارے پاس ایک تو یہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی اتنی نہیں نہ وفا کی حکومت کے پاس اور نہ صبحی حکومتوں کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ روزانہ ایک لاکھ دو لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کریں اور ان میں پتہ چلیں ان کو کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کرونا کا پوزیٹیو ہیں اور کتنے لوگ نیگٹیو ہیں ان کو صحیح پتہ نہیں چل سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ جانگیٹ صاحب کہہ رہے ہیں ان کا علاقہ تو مجھے بلکل نظر میں ہے ان کا پورا حلقہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اس لیے کہ وہاں پر لوگ بلکل نہیں کرتے ہیں یعنی جن دنوں لاکڈاؤن تھا ان دنوں بھی سرجانی ٹاؤن کا علاقہ منگوپیر کا علاقہ اور اردگرد کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں پر بہت سے گوٹ ایسے ہیں جان لگتا ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں کوئی کرونا وائرس بس یہ امریکہ کی سارا کھیل ہے بھئی یہ روس کا کھیل ہے یہ چین کا کھیل ہے یہ انڈیا کا کھیل ہے یہ پاکستان کی حکومت کھیل ہے یہ پہوج کا کھیل ہے یہ کوٹ کا کھیل ہے یہ پناہ کا کھیل ہے اور پھر یہ کہ لے یہ لے لو یہ بس جاؤ اور ایک کالی میرچ لے لو بس اس سے ختم ہو جائے گا جاؤ یہ تھوڑا سا دھنیا لے لو اور اس سے ختم ہو جائے گا اس طرح کے پرسپشن ایک ہزار موجود ہیں جو ڈاکٹرز کی ساری ایفرنس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور وہ اپنے اپنی دمائیں اور اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے علاج لے کر آ جاتے ہیں مارکٹ کے اندر اور جا کر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ٹرو بھی لوگ کنفیوز ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکشن جو ہوتا ہے اس سے بھی لگائی صرف سب سے خطرہ سوشل میڈیا ہے جہاں پر یہ افعائیں جن کے آپ بات کر رہے ہیں اور یہی افعائیں اسپتالوں کے اور ڈاکٹرز کے والے سے بھی تو اڑی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اسپتال میں جائیں گے تو آپ کو زبردستی کرونا کا پیشنٹ بنایا جائے گا تو یہ چیز بھی تو خوف پر مقتلہ کر رہی ہے لوگوں کو یہ سوشل میڈیا پر افعائیں جقیناً ایسا ہے جقیناً ایسا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیپسٹی نہیں ہے اب حکومت جو ہے وہ اپنی کیپسٹی کو انہانس کر سکتی ہے آفتاب جہانگیر صاحب ہیں قومی سمبلے کے ممبر ہیں اور بڑے بڑے وائز اور بڑے فارسائٹڈنس ان کے اندر بہت زیادہ یہ چاہیں تو اپنی پارٹی کو بتائیں کہ بھئی یہاں پر ڈاکٹرز اور احمد کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ مشین موجود ہیں ہمارے پاس ٹیکنیشنز موجود ہیں ہمارے پاس کیپسٹی موجود ہیں تو ان سے بہت کر ایک میٹنگ کریں اور کہیں کہ جناب بتائیں آپ کس طرح سے اس کو انہانس کیا جاتا ہے کس طرح سے ہم اپنی ٹیسٹنگ کو ایک لاکھ ڈیل لاکھ ڈو لاکھ تک لے جائیں تاکہ ہمیں پتہ تیرے کہ کتنے لوگ ہیں پر رینڈم ہونی چاہیے ایسا ہے جیسے اگر یہ کہہ رہے تھے جس طرح سے اگر رینڈم ہو اگر چلے جائیں آپ جناب یہ ہم نے ان کے کسی گوٹ میں چلے جاتے ہیں سرجانی ٹون کے بے شمار گوٹ ہیں منگو پیر کے بے شمار گوٹ ہیں اور سرجانی ٹون کے جو پہاڑی کے ساتھ لگتے ہوئے علاقے ہیں ان کے اندر تو کوئی اس طرح کا کنسپٹ ہی نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرونا بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میرے خلال میں رینڈم چیکنگ جب تک نہیں ہوگی پاس کم نہیں ہے لیکن اگر اس سے تعداد کہیں زیادہ ہے تو اور خطرناک بات ہے پھر حکومت کو سوچنا ہوگا کہ اس نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے بلکل بلکل صحیح بلکل صحیح آفتاب جانگیر صاحب یہی بات جو لگاری صاحب نے کہی ہے اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ وہی ریموٹ ایریاز جو جو آپ کا حلقہ ہے جہاں پر آپ نے خود بتایا کہ میں نے گیا لوگوں کو اتنی اویرنس ہی نہیں ہے آپ نے ان کی اویرنس کے لیے صرف ایک تقریر کی اس کے علاوہ آپ نے کیا 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 آپ نے صبح حکومت سے بات کی کیا آپ نے وفاق سے بات کی کہ یہاں پر ٹیسٹنگ ہونی چاہیے رینڈم یہاں پر لوگوں کے آکے ٹیسٹ کریں یہاں پر کچھ ٹیمیں بھیجیں کیا اس طرح کی ایفورٹ آپ نے کی اپنے حلقے کے عوام کے لیے دیکھیں سمیہ بات یہ ہے کہ میں امانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں منتخب کیوں ہوں میں تو دیکھیں میں نے اللہ کو جان دینی ہے جیسے لاغاری صاحب بھی کہہ رہے میں اس پہ یہ زندیوں کا معاملہ ہے یہ میری زندگی کا معاملہ ہے میری اولاد کی زندگی کا معاملہ ہے میرے گھر والوں کی میرے محل میں یہ ہم منتخب لوگ ہیں تو یہ سوائی حکومت کا یا وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ ہم سے بیٹھے ہم سے میٹنگز کریں ہمیں بتائیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی ہلکے کے اندر ہم کیا مدد کر سکتے کون سے ڈسپینسرییں بند ہیں کون سے آسپیٹل بند ہیں جن کو ہم کھول کر وہاں پہ صرف ٹیسٹنگ کی ہمیں سٹاف بٹھا دیتے ہیں آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کہاں سے مطلب کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے آپس میں کوئی ڈسکیشن نہیں ہے نہ وفاق کی صورت میں تو یہی تو سوال تھا میرا آپ سے آپ صاحب آپ نے کہ میں نے کے طور پر کیا کردار ادا کیا آپ وفاق سے بات کرتے آپ وہاں پر رابطہ کرتے آپ ان کی آپس میں کورڈینیشن کچھ نہ کچھ بیتر بیناتے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کر لیتے کہ یہاں پر کم از کم ٹیسٹنگ ہو جائے اتنی آویرنس بھی نہیں ہے لوگوں کو سمیہ میرا میرا کردار یہ ہے میرا کردار یہ ہے کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں چاہے مسجد میں جاؤں کہیں بھی جاتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے وہاں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خودگارہ اپنے حفاظت خود کیجئے اس کے علاج یہی ہے کوئی ویکسینیشن نہیں آئی ہے لوگوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ آفتاب صاحب وفاق اور صوبوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک پیج پر آئیں بیٹھیں یہ تو پنڈامک ہے پنڈامک کا مخابرہ تو ملکے کیا جاتا ہے اگر ملکے نہیں کریں گے تو پھر کیسے رپٹے ہیں دیکھیں جتنا دیکھیں جتنا تین مہینے سے سوشل میڈیا نے پرنٹ میڈیا نے الیکٹرونک میڈیا نے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے اگر آپ دیکھیں تو ایک کریچی سے پریس کانفرنس ہوتی ہے ایک اسلام آباد سے ہوتی ہے میرا خیال میں اتنی زیادہ تو زندگی میں پاکستان کی ہسٹری میں پریس کانفرنس نہیں ہوئی اتنی زیادہ چوبیس گھنٹے اسی پر پروگرام ہوتے رہے یہ اویرنس کے لیے پروگرام تھے ایک دوسرے پر بلیم لگانے کی دور لگی ہوئی ہے جس طرف ہمیں جانا چاہیے دیکھیں اگر وہ میرے پاس آئیں میرے ایم پی ایس کے پاس آئیں میرے کانسلر کے پاس آئیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے میری پارٹی سے نہیں ہے میرے ایم پی ای میری پارٹی سے کانسلر نہیں ہے لیکن انہیں آن بورڈ لیں اور آن بورڈ لینے کے بعد ان سے کہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ آپ کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ہلکے کے لوگ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ وہ بلا کر سندھ گورنمنٹ نے نہیں کہا کہ جی اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کوئی ہماری رائے نہیں لی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی سندھ حکومت سے آپ نے بتایا اپنے حلقے کے مسائل سندھ حکومت کو اسیمبلی کا اجلاس بلایا گیا اسپیشلی دیکھیں آپوزیشن کے کہنے پر ایکوزیشن ہوئی اسیمبلی کا اجلاس بلایا گا وہ تین دن کا اجلاس بھی آپ کے سامنے ہے سوائے ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنے کے اس پر کوئی مصبت بات نہیں ہوئی میں دیکھیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے زیادہ زیادہ کیا ہوگا کہ شوکاز ہوگا لیکن زندگی سے تو قیمتی نہیں ہے نا شوکاز میرا اگر حلقے کا کوئی پچھا کوئی نوجوان کوئی بڑا اس اپیڈیمک سے اس ووا سے مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے سمجھے نا جہاں پہ ہم عوام کو عوام سیمٹی فائی پرسن عوام کی ذمہ داری ہے لیکن ٹوئنٹی فائی پرسن ذمہ داری جو میں ان ذمہ داری کو حکومت وقت کی ہے چاہے وہ صوبیہ ہے یا چاہے وہ وفاق ہے ٹھیک ہے آہ داری ڈاکٹرز بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ احتیاط کریں اور اب تو آہ لوگ ڈاکٹرز کی بات کو بھی سیریس نہیں لے رہے آہ ڈاکٹر اشترمی نظامی صاحب ممائی صاحب موجود سے بات کریں لوگ صاحب بہتر ہزار کیسز ہو گئے ہیں آہ کیسز کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے ابھی تک حکومت فیصلہ نہیں کر سکیے کہ لوگ ڈاکٹر کیا جائے گا یا پھر مزید نرمی کی جائے گی بہت سے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اس سیچویشن میں ہم ہیں لوگ ڈاکٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ سے بہت بہت شکریہ دیکھیں ایک ہے تو یہ چیز کے لوگ ڈاکٹر ہی اس کا مسلسل اور مسلسل مستقل قسم کا حل نہیں ہے ایک چیز بات ہمیں کلیر کر لینی چاہیے اور ہم بھی ایس پی ایم اے اور میں ہمیشہ تو یہی کہتا رہا ہوں کہ لوگ ڈاکٹر ہے کہ جس کے اندر سے آکے چیزوں کو ہم نے ایک سٹیبل کرنا ہے اور ایمی کیویی ریزول کرنا اس ایشو کو جو کہ ایشو اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ بڑا آج کل چرچہ آیا کہ بھی عوام نہیں سنتے عوام ایسے عوام ویسے ہیں میں بڑا کلیر اس کو پر سانتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو یہ پابند کر اس پر یہ عوام بیچاروں کے اوپر کر کے نا جی کہ ہمارے تو عوام ہی ایسے اور عوام بیسے ہیں جو سے نہیں کرتے ہیں میں کتی طور پر اس پر مستفاق نہیں کرتا یہ بچے کی آواز میرے تیچے سے نہیں ہے میں بڑا آپ کو کلیر کرتے ہیں ٹھیک کو اپ ڈیٹس کو ملی تو یہ جو ہے کہ کتی طور پر اس کے لیے جو ایسا نہیں ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اسے اوپر پروپر انپلیمنٹ کروا ہے ساری چیزوں کے اوپر اور جو دنیا کے اندر اب قوانین ہو چکے ہیں ان قوانین پر عمل داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کی بالکل ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل کروائے لیکن ٹیسٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہماری تو ایک فیصد عبادی کے بھی ٹیسٹنگ ہی ہوئے ٹیسٹنگ جی ویری انٹریسٹنگ ٹیسٹنگ کی خاطر دیکھیں ہم اس پی اے میں ہم مطلب ہم اسی معاشرے کے اندر رہتے ہی ہوئے کچھ پیسہ کرتے ہیں ابھی انہوں نے حکومت میں کہا کہ ہم ریپڈ ٹیسٹنگ کریں گے کینٹر ماجین کے 6 اپریل کو میں نے اس پی اے میں پریزیڈنڈ لاہور کے حکومت پنجاب کو یہ چپی لکھی اور پرپوزل بھیجی کہ لاہور شہر ہے چھوٹا سیمپلے نے ایک تاؤن سے رینڈم آئیز قسم کی سٹیڈی کریں کسی کی آنے جانے والے کو ہم پیس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر لوگ انسیکٹ پہو چکے ہیں تو ہمیں پھر کرنا ہی نہیں چاہیے یہ why to speak about the lockdown and so on اور اگر لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور بھوم پھر رہے ہیں so then there is the option کہ پھر ہمیں lockdown کی طرف by all means ہم بڑیں گے بڑے لوگ تاجر اور ادردر والی کی باتیں ہوتی ہیں جی ڈاکس ساب آج جو پنجاب کے سیکیٹری ہیں محکمہ صحت کے انہوں نے آج جو سمری بھیجی ہے وزیرا پنجاب کو انہوں نے کہا کہ لاہور میں کوئی بھی قضبہ اور علاقہ ایسا نہیں جو وبا سے محفوظ رہا ہو تو پھر یہ جو صورتحال ہے یہ دیکھیں ایک ایک یہ جنہیں یہ فائلوں اور جو کاملوں کے ساتھ ہی ہوگا اچھا کیونی سیکیٹری ہیلسہ کو یہ معلوم ہوتا کہ سی ڈی سی جو کے گریڈ بیز کی پوزیشن ہے یہاں پہ جس نے سارے ان معاملہ جات کو لکافر کرنا اور دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر اٹھارہ گریڈ کے جونئر بیورو کریٹ نے یہ مسائل حل نہیں کرنے اور آج ہی میں دو سے ایک نے ایک کیا کہ سپریم ٹیسٹنگ پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن ڈاک صاحب بہت شکریہ بریک مجھے لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں کہ ٹرانسپورٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں ٹرانسپورٹ کھولنا ٹھیک ہو گیا یا نہیں اس بریک کے بعد ٹھیک موسیقی 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 کرنی ہوگی یہ لوگ ڈاؤن سخت کیا جائے گا اب یہ فیصلہ ہوگا آج انسی او سی کے اجلاس میں اور وزیراعظم خود جو ہیں وہ قوم کو اعتماد میں بھی لیں گے اس حوالے سے لیکن ظاہرے مختلف شعبیں کھل رہے ہیں کھلنے ضروری بھی ہیں عوام کیا کریں تین ماہ ہو چکے ہیں بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے تو کراچی ٹرانسپورٹ نے علام کیا تھا کہ ٹرانسپورٹ کھول دی جائے گی اور اس حوالے سے ظاہرے باتشریت بھی جاری تھی آج بھی سندھ حکومت نے کہا کیسو پیس تیار کر لی گئی ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو اسی پر ہم بات کریں کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں صدد ٹرانسپورٹ اتحاد عشاد بخاری صاحب بہت شکریہ عشاد صاحب کیا گفتگو آپ کی رہی سندھ حکومت سے کیا آپ کو اجازت مل گئی ہے یا نہیں ملی ہے کیا پلان کر رہی ہے ٹرانسپورٹ آپ لوگ سبحان الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ میں نے انتیس تاریخ کو آہ میری آخری بات ہوئی منسٹر ٹرانسپورٹ سے ہم وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں کہتے ہیں جی آپ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ منسٹر بات نہیں کرتا میں آپ کے چینل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخری بات انتیس تاریخ کو انہوں نے مجھے خود فون کیا کہ چار بجے میں منسٹر چیم منسٹر صاحب سے بات کروں گا آپ کے لیے مسئلہ حل کرتے ہیں ایس او پیس تو تیار ہو گئے ہیں اب انہوں نے شروع میں ہم سے بات کی تھی وہ اگر اس ملاقات میں آج ہے ایک مہینہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں اس بھی اگر ایس او پیس تیار کی ہیں تو ٹھیک ہے اگر نئے سرے سے انہوں نے اگر ایس او پیس تیار کرنے ہے تو دوبارہ انہوں نے ایس او پیس کے لیے ابھی تک ہمیں نہیں ملایا ٹھیک یہ ان کی ضرورت ہے ہم نے ان کو پہلے دینی کہا تھا کہ آپ جو ایس او پیس ہمارے مشافرت سے تیار کیے جائیں گے ہم اس پر عمل درامت کریں گے وہ بات ابھی تک ہماری ہوئی ہے جب ہم نے دیکھا ڈھائی مہینے ہماری گاڑیاں چلانے کی اجازت نہیں دی گئی نہیں نہیں دی گئی دیکھیں آہ لاک ڈاؤن سخت ہے اگر تو پورے ملک کا سخت ہونا چاہیے پھر کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے ہمیں نہیں ملی ابھی تک تو یہ پھر ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا یا آپ نے تاجروں کو بھی اجازت دے دی وہاں ایس او پیس تیار ہوئے اس کے بعد ایس او پیس کا عوام نے یا میں تاجروں کی بات تو نہیں کروں گا کہ بھائی اللہ ان کا بھلا کرے حکومت کا شکریہ ان کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تاجروں کو اجازت دے دی اب ان کو ایس او پیس پر اعمل کرنا چاہیے بالکل عوام نے جو کچھ ایس او پیس میں عمل نہیں کیا وہ سب نے دیکھا ٹی وی چینل نے بھی دیکھا چیم منسٹر صاحبان صاحب جو ہیں وہ مزرال صاحبان جو ہیں سب نے دیکھا جو ہو رہے ہیں سورہ دیال یا تو جی یہ خلاف ورضی ہو رہی ہے تو پھر سب کو بند کر دیا جائے تو ہم سمجھیں جی سزا ہے تو سب کے لیے اگر پنجاب میں ٹرانسپورٹ کھل گئی ہے کہ بکے میں کھل گئی ہے وہاں گاڑیاں چل رہی ہیں لوگ روزی کمارے ہیں تو ہمارے ڈھائی مہینے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہنٹو ماؤت ہیں روزی سے محروم کر دیا گیا ہے گاڑیاں ہماری اپنی ہیں کاروبار ہمارا اپنا انتیس مئی کے بعد کیا ہوا عشان بخاری صاحب جو آپ کی آخری بات ہوئی تو اس کے بعد میں دوبارہ رابطہ کیا کل یا پرسوں کیا کہا پھر وزیر ٹرانسپورٹ دیکھیں جی جی وزیر ٹرانسپورٹ نے دس بجے جو مجھے کہا کہ میں چار بجے آپ کو فون کروں گا انہوں نے پھر دوبارہ چار بجے مجھ سے بات نہیں کی تیس تاریخ کو ہماری تین بجے پریس کنفرنس تھی میں انتظار کرتا رہا میں نے پہلے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم اجلاس کریں گے ناصر حسین شاہ صاحب کے کہنے پہ پہلے اٹھائیس تاریخ کا اجلاس تھا دو دن ہم نے مؤخر کیا اس کو اور اس کے بعد تیس تاریخ اجلاس کیا پھر اب ہم نے اس نے اعلان کیا کہ اگر حکومت ہمیں اجازت نہیں دیتی تو ہم از خود گاریاں چلاتے ہیں لیکن حکومت کی رڈ چیلنج کرنے میں نہیں جا رہا ہوں نہ میرا حق بنتا ہے میں ایک پورامن شہری ہوں میں اپنی اپنی گاریاں چلانے جا رہا تھا میں نے ڈریوروں کٹروں کو مالکان کو کہا کہ آپ کوئی روڈ نہیں بند کریں گے اگر آپ کی گاری حکومت روکتی ہے پولیس روکتی ہے ڈریوروں کو ریسٹ کرتی ہے آپ تھانے چلے جائیں گاریاں لے جاتی ہے لے جائیں آپ نے روڈ بلاگ نہیں کرنا کوئی وائلیشن نہیں کرنی آپ نے جو ہے وہ آپ نے سینیٹائزر استعمال کرنا ہے آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے آپ نے گلاوز استعمال کرنا ہے سیٹ بائی سیٹ گاری چلانی ہے ہر وہ چیز جو گورمیٹ نے ہم سے یہاں سیٹ بائی سیٹ بھی نہیں ہے عشان صاحب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جو بسے ہوتی ہیں وہ تو بھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگ چھتوں پہ سوار ہوتے ہیں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر تو بات ہو رہی ہے کہ ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھنے کی اس پر عمل کیسے کروائیں گے آپ لوگ دیکھیں جی آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے بہت اچھی بات ہے جب چھتوں پہ بری ہوتی ہیں تو اس وقت کی بات تھی نا کوئی کرونا وارث نہیں تھا کوئی بیماری نہیں تھی مجبوری تھی لیک اف ٹرانسپورٹ پہلے ہی ہے کراچی میں بہت ساری لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن جو اویلیبل ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے ہماری تقریباً چالیس پچاس دار گاڑیاں پسنجر ویکل بسز منی بسز یہاں کراچی میں ہونی چاہیے ہیں جو ابھی تک ہماری سات ہزار منی بسز بسز چل رہی ہیں تو وہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم اب ایسو پیس کے دات پہ چھات پہ تو نہیں بٹھائیں گے کھڑا تو نہیں کریں گے لیکن اگر ہم ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ بٹھاتے ہیں تو ہمیں کرایت ڈبل لینا ہوگا یہ مجبوری ہماری ڈبل کیوں لینا ہوگا پیٹرول اتنا سستا ہوگے ڈبل کیوں لینا ہوگا ٹھیک ہے میں اس پر آتی ہوں مجھوں گی آپ سے آکے پوچھوں گی میں پوچھیں گی یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہی ہوں لگاری صاحب کو ان کروں پھر میں آپ سے پوچھیں گی آتی ہوں آتی ہوں عشاء صاحب آتی ہوں آپ کی جانب لگاری صاحب یہ جو بات ہے آج آج عشاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلکل ایس او پی پر عمل ہوگا جب ہم تاجروں سے بات کرتے تھے تو وہ بھی ایس او پی اس گنواتے تھے وہ کہتے تھے بلکل عمل ہوگا جی ہم کروائیں گے عمل ہم نے لوگ کھڑے کریں گے لیکن جو رمضان میں ہوا جو بزاروں میں رش تھا کیا ایس او پی کونسی ایس او پی تھجیاں اڑا دی گئیں ایس او پی کی تو آپ کو لگتا ہے کہ جب پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی تو وہ ایس او پی پر عمل ہوگا ایک تو یہ کہ ایس او پی بن کر جب تک سامنے نہیں آئیتی نہ اس پر ہم تو محروضے پر بات کریں گے اور ارشاد بخاری صاحب میرے انتہائی محترم میں میں چاہ رہا تھا کہ وہ بات کر لیتے اپنی پوری تو پھر میں اس پر آتا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ بھلا کرے آپ کو اللہ بھلا کرے وہ یہ بات کرنے دے اگر 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 ٹرانسپورٹ میں اگر اگر ہم ڈبل قرائے لیں گے اگر ہمارے آدھی سواریاں بٹھانے لیں گے اور ڈبل پیسے لیں گے تو شاید اس کی کوئی لاجک ہوگی اور اس کا راستہ نکالنا ہوگا آہ کوئی نہ کوئی حکومت کو ایک ایس او پی بنانا ہوگا اور اس مسئلے کا حل بھی نکالنا ہوگا یہ آہ اس پر نہیں چلتی ہیں گاریاں تو پیٹرول پر نہیں چلتی ہیں گاریاں اب ڈیزر پر بھی نہیں چلتی ہیں گاڑیاں گیس پر چلتی ہیں اور گیس کی قیمت جو ہے وہ میرے خیال میں اتنی نہیں کم کی گئی ہے جتنی کم کی جانی چاہیئی تھی ہے جتنی ان کو وارے پڑھتی تھی بہرحال یہ بات ہے کہ شاہ صاحب اگر خود پڑھیں تو زیادہ پڑھیں جزاک اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ دکھائیں گے تو ہم دبل کر آیا وصول کریں گے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے دیکھیں جی دیکھیں یہ بات اس صورت میں میں نے کہی ہے کہ ہماری چالیس سیٹر گاڑی ہے بڑی بس چھپیس سیٹر ہے منی بس اگر ہم ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ بٹھاتے ہیں تو ہمارے تیرہ آہ پسنجر بیٹھ دیں بڑی بس جو شہر میں چل رہی ہے چالیس کے بجائے ہم بیس پہ بٹھاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرے مہترم کہ میں انتہائی مشہور ہوں انہوں نے سی این جی کی بات میں نے آپ سے کرنا کی دیکھیں یہ ڈیزل جو کام ہو رہا ہے وہ سلسل ڈیزل کام ہو رہا ہے کراچی میں سی این جی کی بسیں چلتی ہیں دو ہزار چھے سے ایک وکیل صاحب ہائی کورٹ چلے گئے انہوں نے کہا پولیشن ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ہائی کورٹ نے آڈر دیا ہم نے کنورٹ کر دیا اس کو سی این جی پہ سی این جی کی قیمت کوئی کام نہیں ہوئی اور دوسری علمیہ یہ ہے کہ ہمارا کرایا دو دو ہزار گیارہ سے دو ہزار بیس ہو گیا ہمارا کرایا نہیں بڑا نہیں بڑا یہ لمبی بات ہے پنجاب میں کرایا پہ دفعہ بڑ گیا اور وہاں ڈیزل کی گاڑیا چلتی ہیں اس وجہ سے انہوں نے کم کیا کرایا دیکھیں اب کرایا کی بات تو بات کیا نا جیسے میرے مہترم بھائی صاحب نے بات کی کہ پہلے ایسو پیز تو تیہ کیے جائیں وہ ایسو پیز میں یہ بات ہوگی کہ کرایا ہم کیا لیں گے چلیں ڈبل نہیں لیں گے پھر ہمیں سیٹ بائی سیٹ کی جازت دی جائے کیا کچھ کیا جائے دیکھیں آپ تاجروں کی بات کرتی ہیں آپ سارے لوگوں کی بات کرتی ہیں کہ سب نے ستیہ ناز کیا تو پھر یار بند کر دیں سب کو بھائی میں ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ بھی سب بند ہو گئے ہیں تو ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جب ساری دنیا سب کھل رہا ہے تو پھر یہ پر ٹرانسپورٹ بھی کوئی نہیں دیجا ہے بلکل صحیح پوائنٹ ہے کہ نرشا صاحب آفتاب صاحب یہ جو حکومت فیصلہ صبحی حکومت کر رہی ہے اور ظاہرے ٹرانسپورٹرز کب سے بچارے چیخ رہے ہیں کہ ہماری بھی ٹرانسپورٹ ایس اوپی کے ساتھ کھلنے دی جائے اجازت تو مل گئی ہے لیکن ایس اوپی سامنے ہی نہیں آئی ہے آپ آپ کس طرح سے لے رہے ہیں اس چیز کو ایس اوپوزیشن آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا سمیہ یا صوبے میں تو اپوزیشن ہے لیکن وفاق میں حکومت کے اندر ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ارشاد بخاری صاحب بھی اپنی جگہ پر صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اگر ایس اوپیس طے ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے آدھے مسافر لے کے جانے اور ان آدھے مسافر بچارے کے اوپر پہلے ہی حالات اتنے سخت ہیں کہ کاروبار ہے نہیں فیکٹریز کے بند پڑی ہوئی ہیں اس میں بھی وہاں پہ بھی ایس اوپیس کی کہانی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں اور جب آپ ان کے اوپر ڈبل کرایا ڈال دیں گے تو وہ ایک نیا ایک نئی ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی دیکھیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ تاکہ ان کا پہیا بھی چلے اور عوام کو بھی ریلیف ملے ابھی تو یہ بالکل بند ہیں دیکھ خاری صاحب ابھی بالکل بند اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی سب بند کر دیا جائے تو وہ اور نئی ایک مسئلہ ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزوں کو کھلنا چاہیے لیکن وہ بھی سمجھ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی پوچھیں گے شاہ صاحب سے لیکن اس بریک کے بعد stay with us welcome back to show ہم بات کر رہے ہیں کہ اب پورے ملک میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام بازار بھی کھل چکے ہیں اور تمام تر کاروبار ہو رہا ہے پنجاب میں تو ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے لیکن ابھی تک سندھ میں ظاہرے اس پر implement نہیں ہوا اور جو ہمارے سارے شاہد بخائی صاحب ہیں ٹرانسپورٹ اتحاد سے وہی کہتے ہیں کہ ایس او پی پر ہم عمل کروائیں گے لیکن ایس او پی ہمارے سامنے لائی جائے اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور کروائیں گے بھی آفتاب صاحب آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ ایس او پی پر عمل کروائیں اور یہ کرایہ کیوں وصول کریں لیکن ان کی لوجک تھی وہی کہتے ہیں کہ اگر سیڈ بائی سیڈ بیٹھنے دیا جائے گا تو ہم کرایہ صاحب وصول نہیں کریں گے بات اشارت بخائی صاحب نے کہی ہے اچھا سمیہ دیکھیں پہ ہمارا ماضی کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ میں بخائی صاحب میں تنقید نہیں کر رہا لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو بس سٹاپ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر کبھی بس نہیں کھڑی ہوتی جہاں دل چاہتا ہے بس کا وہ وہاں کھڑا ہو کے پیسنجر اٹھا لیتا ہے بٹھا لیتا ہے اگر وہ یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے بس سٹاپ ٹو بس سٹاپ جانا ہے اور بس سٹاپ کے اوپر کمیگیشن بھی ہوگی وہاں پر سینٹائز بھی کریں گے تاکہ اترنے والا بھی اور چڑھنے والا بھی دونوں کو کریں گے وہاں پر کوئی ایک سیکیورٹی کا شخص کھڑا ہو تاکہ کچھ نہ کچھ پالیسیز بنانی پڑیں گی تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ ہم نے بس سٹاپ پر جائیں گے تو ہمیں بس میں بیٹھنے کا موقع بھی پنجاب میں نے ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہاں تو ایسی کوئی ایس اوپی میں نے نہیں دیکھی کہ جہاں ہم نے کہا کہ بس سٹاپ پر لوگ کھڑے ہوں سینٹائز کریں ایک اور بڑا ایشیو ہے سمیہ ہمارا ایک بڑا ایشیو ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کودہ ہے تو میں کیوں نہیں کودہ میں پنجاب کی بات ہم پنجاب والے سے کرتے ہیں ہم جو ہے صوبہ سینٹ کے اندر میرا پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہونا تو یہاں بھی نہ ہو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کروائیں گے کیسے ہوں کون کروائے گا تاکہ لوگ ہماری سمیہ لوگ ہماری مثال دیں کہ صوبہ سینٹ کے اندر کراچی شہر میں بخاری صاحب نے گورنمنٹ نے یہاں کے لوگوں نے دیکھے کیسے ایس اوپی اس کے اوپر عمل کیا ہے کیسے تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو اپنا ہے وہ بھی ہماری تکلین کریں ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کی غلط کوئی چیز ہے تو ہم اس کی مثالیں دینا چنو کرتے ہیں نہیں ہم غلط چیز کی مثالیں نہیں دے رہے سوال میرا ابھی بھی وہ ہی ہے کہ کون عمل کروائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ کرونا نام کی کوئی بابا موجود بھی ہے سر دیکھیں ایسے لوگوں سے عمل کروانا جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کرونا وائرس ہے سمیہ میری بات سننے میں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی کہ آپ نے بڑے مالس کے اوپر پابندی لگائی اور چھوٹی جگہ کو کھولا لیکن جب میں نے خود مالس کے اندر گیا دارمن مالس تاریگ روڈ پر جب میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس ماسک نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے باہر ایک تھا اس سے میں نے ماسک خریدا انہوں نے مجھے سینٹائز کیا انہوں نے میرا ٹیمپریچر چیک کیا پھر مجھے مال کے اندر جانے کی جانتی سر یہ مالس کی بات ہے چلیں ٹھیک ہے پوائنٹ ایکن پوائنٹ ایکن میں یہ کہہ رہا کہ اگر جب کوئی کرنے عمل کرنے پر مالس میں ہو رہا ہے نا چھوٹی مارکٹیں ٹرانسپورٹ یہاں پہ اتنا ممکن نہیں ہوتا یہ ہو سکتا ہے چلیں آپ کو پوائنٹ آگیا مجھے تمام ایمانوں کا پوائنٹ لینا ہے لغیری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا عمل کروانا ممکن ہوگا یہاں بازاروں میں ایس او پی پر عمل نہیں کروا پائے جب رش ہوگا جب آپ آئیں گے بس ٹاپ پہ تو کیا ایسا ممکن ہوگا میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے کرونا کے ساتھ جینا ہے اب کرونا بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں اور کرونا بڑھ بھی رہا ہے اس کے اثرات بھی بڑھ رہے ہیں پیشنٹ بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بیمارے بھی موجود ہیں کینسر موجود ہے ایٹس کی بیماری موجود ہے کتے کار جاتے ہیں وہ بیماری موجود ہے لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے ہم ایک ایس او پی بنائیں اور سوسائیٹی کو اس وقت عمل ہوگا جب اوپر سے اس پر عمل درامت کیا جائے اور نیچے تک اس پر تو عمل درامت کریں گے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نتائج بھی وہی ملیں گے جو آپ کام کریں گے جس طرح سے اگر آپ نہیں کرتے ہیں سینٹائز اپنے آپ کو اگر آپ نہیں اپنا ماسک پہنتے ہیں اگر آپ گلوبز لے کر نہیں باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے خود ایک مصیبت خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کریں گے پوائنٹ ایک ان لغاری صاحب اشارت بخاری صاحب بس آخری میں آپ کا موقع بس ہی لینا چاہوں گی کہ آپ تو ایجادت ایک طرح سے مل ہی گئی ہے ہامی تو بڑھ لی رہا ہے سینٹ حکومت نے اب وہ ایس او پی جو حکومت آپ کو دے گی اس کے لیے کوئی ٹیمیں تشکیل دیں گے کیسے عمل کروائیں گے بس آپ یہ مجھے بتا دیں بہت بہت شکریہ جی آفتہ بھائی پچھلے دنوں ایک اور چینل پہ میرے ساتھ تھے یہ قومی کاملی کے ممبر ہیں انہوں نے خود بھی تو تسلیم کر لیا نا کہ لاش اوری طور پہ یہ ماسک نہیں پہن گے گلابز نہیں انہوں نے پہنے تو آگر یہ غلطیاں ہم سے تو ہوتی ہیں انسان ہیں لیکن جب اتنا بھوک اور ننگ ہم نے ڈائی مائنے برداشت کیا تو پھر یہ ہمارے لیے سبق بھی تو ہے نا کہ ہم وہ غلطی نہ کریں جو دوبارہ پھر ہمیں پشے مانا پڑے دوسرے مدرم نے بھی بہت اچھی باتیں کی میں کوشش کروں گا جی میں ہیڈو ٹرانسپورٹ کا اور آج سے نہیں ہوں تاجروں کے لیے افتہ بھائی میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ان کو بھی بند کر دیا ہے وہ میرے بھائی ہیں میرے سارے دوستیں اللہ کرے سارا کاروبار کراچی میں پاکستان میں چلے لیکن ہمیں بھی تو سزا نہ دی جائے ہم تمام ایس او پیس پہ عمل درامت کریں گے نیسٹر ٹرانسپورٹ ہمارے لیے مہترم وزیر اعلی مہترم تمام افسران مہترم میں شہر کا باشندہ ہوں ٹھیک ہے اور میں انسان ساڑھ سے ساڑھ سال مجھے چلیں پوائنٹ آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ناقصر ایس او پی پر عمل کروائیں گے بلکہ آپ اس بات کو پابند بھی کریں گے کہ تمام جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ لوگوں کو عمل کروائیں بہت شکریہ آپ کا رشاد بخاری صاحب نظیر لغائری صاحب آفتاب جانگیر صاحب میں آپ لوگوں سے جاتے جاتے ہیں بس یہی کہنا چاہوں گی خدارہ کرونا وائرس کوئی جوک نہیں ہے اس کو سیریس لیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے اور پھر پشتانے کے علاوہ کچھ نہ ہوں احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے بہت شکریہ اجازت دیجئے انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے